بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا اگریکلٹر ریفارمر میں السلام علیکم دوستو آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اروی کی کاشت کس وقت کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے اور اس کے لئے زمین کی ترکیس کی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے شروع سے لے کر اینڈ تک کہ اروی پر کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور کیا اروی کی کاشت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے دوستو جو اروی کی کاشت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا بہترین موسم بتائیں تو وہ ہے فروری کا مہینہ جب ٹیمپریچر دن کا پچیس سے اٹھائی ڈگری سنٹیگریٹ ہو تو اس وقت جو ہے اس کو کاشت کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اگاؤک کے لیے پچیس سے اٹھائی ڈگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر چاہیے جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو تقریبا یہ بیس سے پچیس دن لگتے ہیں اس کو اگاؤک کرنے کے لیے اگر میں اس کی ایک تو زمین کی بات کریں تو زمین اچھی ہونی چاہیے نرم زمین ہونی چاہیے ویل ڈرینڈ ویل ڈرینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی لگائیں اور جذب کر لیں اس تری قسم کی زمین ہونی چاہیے اور زمین کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کو لگانے بیٹ کی بات کریں تو بیٹ جو ہے وہ ایک یہ عروی ہوتی ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں یہ ہے اور ساتھ کچالو ہوتا ہے یہ دونوں جو عروی ہوتی ہے اس کو پانچ عرویاں لگا کر اس کے بعد ایک کچالو لگانا چاہیے تاکہ کہ اس کا اچھا طریقے سے کراس ہو جائے اور اچھا چھاڑ بن جائے اور اس کا اگر ہمیں بات کروں کہ لگانے کا جو ہے سپیسنگ ایک پودے سے دوسری سے پودے کے درمیان چھے سے آٹھیں چونہ چاہیے اور ایک لائن سے دوسری لائن کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ دو فٹ کے لگ بگ ہونا چاہیے اب یہ سامنے لیبر کا عروی لگا رہی ہے ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ عروی جو ہے کیسے طرح لگائی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر مٹی کیسے لگاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو کھا دوں کا بتا دوں تو کھا دیں جو ہے یہ فارمر ہے محمد شاکر صاحب پچھے چار پان سال سے بہاولپور میں لگا رہے ہیں بہاولپور باکرپور کے ایریے میں لگا رہے ہیں عروی تو ان کا جو کہنا ہے کہ ایک اچھی پیداوار کے لیے وہ زمین کی تیاری میں دو بیگ ٹی اے پی کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے ایک ایس او پی کا استعمال کرتے ہیں زمین کی تیاری میں جب اس کو لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جب اس کی بیس پچیس دن بعد ہو جاتی ہے اگاؤ ہو جاتا ہے اور پودا چھ ساتھ ان کا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ یہ جو ہے نیٹرو فاس کا ایک بیگ نیٹرو فاس استعمال کرتے ہیں پھر ایک بوری جو ہے اس کے لیے یوریا کا استعمال کرتے ہیں جو سپلٹ میں جو ہے نا تیس پینتیس دن کے ایک ایک مہینے کے وقفے سے جو ہے نا وہ یوریا کا استعمال کرتے ہیں اور اینڈ پر جو ہے جب اس کا تین فوٹ قد ہو جاتا ہے تو یہ گوارہ کا استعمال کرتے ہیں دو بری گوارہ تو اگر ہم اس کا خرچے کی بات کریں زمین کی تیاری اور فٹی لائزر اور ساتھ جو اس کا پیسٹ کنٹرول ہوتا ہے وہ صرف اس کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ جی صرف لشکری کا اٹیک ہوتا ہے جس میں ایم ایم میکٹون لیو فران چار سو ایمیل فی ایکڑ کی ڈوٹ سے انہوں نے سپری کرنا تھا اس کا کنٹرول کرنا وہ تین چار سپری اس کے ہو جاتے ہیں اور خرچہ اس طرح اگر ہم بنائے تو تقریبا ہم نے بنائے کہ زمین کی تیاری سے لے کر اس کے اینڈ تک تقریبا فی ایکڑ خرچہ ٹھیکے کے علاوہ تیس ہزار جو ہے خرچہ اس کا ہوتا ہے اور بیج کے خرچے کے علاوہ بیج کا جو خرچہ ہوتا ہے اس سال دو ہزار اکیس میں فرنوی کا مہینہ ہے تو اس سال اس کا ریٹ جو ہے وہ بارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو کی ریج میں اس کا ریٹ ہے اور جو بیج اس کے ٹیوبر جو لگتے ہیں ایک ایکڑ میں بیج اٹھارہ سے بیس منٹ جو ہے نا اس کا ایک ایکڑ میں بیج لگتا ہے اگر پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال جو اس کا ریٹ تھا وہ پانچ ہزار میں منٹ تھا تو ایک لاکھ روپے جو ہے نا صرف بیج کا خرچہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایکر اس کی لگانے کے لیے اروی لگانے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائیں کہ جی کتنی اوسط آتی ہے تو اوسط جو ہے وہ میکسیمم ساڑھے تین سو سے چار سو مند بھی آ جاتی ہے ایک اچھی جو ہے نا اس کی منیجمنٹ کی جائے جڑی بھٹیوں کو ٹائم پر کنٹرول کیا جائے اور فٹی لیزر ٹائم پر دی جائے پانی جو ہے نا ٹائم پر دیا جائے تو یہ جو ہے اگر اس کے ساڑھے تین سو سے چار سو منڈ اس کی اوسط آ جاتی ہے اوسط پیدہ وار اگر دیکھی جائے تو وہ تین سو منڈ جو ہے دھائی سو سے تین سو منڈ بھی جو ہے نا فارمر میجمنٹ کے ساتھ دھائی سو سے تین سو منڈ پیدہ وار لے رہے ہیں اگر ریٹ پچھلے دو سال کا کمپرزن کیا جائے تو پچھلے سال دو ہزار سے پچیس سو منڈ ریٹ جو ہے نا اس کا لگا ہے اور میں نے جب اس کی سٹیڈی کیا ہے تو وہ فارمر کہتے ہیں کہ کم از کم جو اس کا ریڈ پندرہ سو آتا ہے زیادہ زیادہ چار ہزار بھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایک ایکر جو ہے جو ایک ایکر کی عامدی ہے وہ چھے سے سات لاکھ بھی ہو جاتی ہے تین سے چار لاکھ بھی ہو جاتی ہے تو اگر میں اس پر اگر آپ کو بتاؤں کہ کاشت بہتے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے تو ایک تو اس جو فصل کا دورانیہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھے مہینے ہوتا ہے ایک اسی دن کی جو ہے وہ ایک فصل ہے لگانے سے اینڈ تک اس کی فصل کو کاش کرنا چاہیے کیونکہ یہ فصل جو ہے نا ڈیلی جو ہے آپ اگر منڈی کی خپس سے بچنا چاہتے ہیں اور گندم کے گندم کے آلٹرنیٹ اگر آپ کوئی فصل لگانا چاہتے ہیں تو اروی کی کاش کریں کیونکہ تین سو ساڑھے تین سو منڈ آ جائے اور آپ کا دو ہزار ریٹ لگ جائے یا پندرہ سو بھی لگ جائے تو ساڑھے تین سو ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ پانچ چھے لاکھ تک بھی آپ کا ایکڑ جا سکتا ہے تو ماشاءاللہ ایک پروفیٹبل فصل ہے ہر کسان کو اس فصل کو لگانا چاہیے اور اس میں بہت زیادہ منیجمنٹ بھی نہیں ہے بہت زیادہ خرچے کا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ محنت کی بھی درکار نہیں ہوتی اب ہم آپ کو جو ہے لگانے کا طریقہ دکھائیں گے کس طریقے سے جہنا وہ لگائی جاتی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جہنا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نشان لگایا جاتا ہے جہاں بیج جہنا رکھنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو مٹی لگانے کا طریقہ بتائیں گے یہ جی طریقہ ہے لگانے کا لیبر جو ہے نا وہ لگا رہی ہے چھے چھے انج کے فاصلے پر اور تقریباً چھے سے سات سینٹی میٹر جو ہے نا انہوں نے نیچے لگانا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے جو ہے وہ مٹی لگاتے ہیں اب یہ طریقہ ہے جی مٹی لگانے کا یہ دیکھیں مٹی لگا دیا بیج لگا کے بعد اب انہوں نے کرنا ہے کہ پانی لگانا ہے پانی تقریباً یہاں تک لگانا ہے تقریباً پوٹ سے تقریباً چار انچ نیچے پانی لگائیں گے اور وطر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد انہوں نے سپریہ کرنا ہے ہر بھی سائٹ پری امرجنسر بھی تاکہ ایک مہینے تک جڑی بٹے نہ ہو گئے کیونکہ اس کو ایک مہینے لگ جاتا ہے اور جڑی بٹیں جلدی ہو گئے تو یہ جڑی بٹیں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے پودہ صحیح طریقے سے گروت نہیں کرے گا ابھی جو سپریہ کرنا ہے انہوں نے ڈوال گولڈ بھی کر سکتے ہیں کینزو کمپنی کا ٹاپ میکس کر سکتے ہیں جس کے اندر ایس میٹولا کلور زہر ہونا چاہیے اور پانسو ایمل ٹاپ میکس ہے وہ نو سو ایمل فی اکڑ کی ڈوز سے کرنا ہے اگر میں اس میں آپ کو احتیاط بتاؤں تو یہ ہے کہ اس میں جڑی بٹیں نہیں اگنی چاہیے اگر اس کی جڑی بٹیں اگنی جائیں گی اور درمیان میں اگر اس کا کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کی پیداوار کم ہو سکتی ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے جڑی بٹیں کا اب انہوں نے ایک تو جڑی بٹیں کا سپریہ کر دیا اس کے بعد انہوں نے جب اگ جائیں گی تو پھر انہوں نے جائنا وہ لیبر لگا کر اس جڑی بٹیں کو نکلوانا ہے اور گوڑی کروانی ہے اور اس کے بعد تھے جب یہ تین فٹ کی ہو جائے گی دوبارہ اس کو مٹی لگوائیں گے ہلکی ہلکی مٹی لگوائیں گے اسے جڑی بٹیں کا کنٹرول بھی ہو جائے گا اور اس کو مٹی بھی مل جائے گی اور جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے پانی کا کیونکہ یہ ایک چھے مہینے کی فصل ہے اور چھے مہینے کی فصل میں ہر ہفتے میں ایک دفعہ پانی اس کو درکار ہوتا ہے کہ پانی لگانا چاہیے اگر ریٹ سستہ ہو گیا ہے اگر کوئی فارمار سیل نہیں کرنا چاہتا تو اس کو سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے زمین کے اندر ہی پڑی رہے زمین تو آپ کی باؤنڈ ہو جائے گی لیکن آپ اس کو مہینے دو مہینے تین چار مہینے تک اس کو زمین کے اندر رکھ سکتے ہیں چوبر رکھنے اگلے سال لگانے کے لیے جو بیج رکھتے ہیں وہ بھی زمین کے اندر ہی رکھتے ہیں تازہ زمین سے نکالتے ہیں اور اسی طرح تازہ ہی اس کو اگلی فصل کے لیے لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ اروی کی جو کاشت ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم نے آپ کو اس کے نشان کا طریقہ بتایا ہے کس طریقے سے لگاتے ہیں نشان اس کے بعد دو نشانوں کے درمیان جہنا انہیں اروی رکھی ہے پھر جہنا اس کی پلانٹر سے کھیل نکال دی ہے اب دو ایکڑ کی کاشت مکمل ہو چکی ہے ابھی ہم آپ کو یہ دکھائیں گے تھوڑی دیر تک کہ کس طریقے سے جہنا انہوں نے بیج کو سٹور کیا ہوا ہے اور کتنے بیج سے ایک چار کنال بیج سے کتنا جہنا ایکڑ کاشت ہوتی ہے اب یہ پانی لگا دیں گے اس فیلڈ کو ابھی آپ کو یہ محمد شاکر صاحب دکھائیں گے کہ کس جگہ جہنا بیج پڑا ہے پہلے انہوں نے نشان لگا ہے اور ساتھ اس طرف نشان لگا کر دکھائیں جی یہ دیکھیں تقریباً 6 سے 7 سینٹی میٹر نیچے جو ہے نا وہ پڑا ہے بیج یہ کھیت جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چار کنال کا کھیت ہے انہوں نے پچھلے سال فروری میں کاش کی تھی پندرہ اگست تک ان کی یہ اروی کی فیلڈ تیار ہو گیا تھا فصل تیار ہو گئی تھی اب ہم آج جو تاریخ ہے وہ چوبیس فروری دو ہزار اکیس ہے انہوں نے جو ہے نا وہ سٹور کیا ہوا تھا بیج کو نیکسٹ ایئر کاشٹ کرنے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ چار کنال اگر اروی ہو تو اس سے تقریباً سات آٹھ ایکڑ ہمارے لگ جاتے ہیں ابھی اب یہ نکالنے کا طریقہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو ایک پودے سے تقریباً جو ہے نا ڈیڑھ کلو جو ہے نا وہ اروی نکلتی ہے اس کا فروٹ اور اس میں دو قسم کے جو ہے نا فروٹ ہوتے ہیں ایک کچالو ہوتا ہے اور ایک اروی ہوتی ہے یہ کچالو پڑے ہیں جو سیل نہیں ہوتے منڈی میں ان کا صرف جو کام ہے وہ جب ہم لگاتے ہیں تو پانچ ارویاں لگائی جاتی ہیں اور ایک کچالو لگایا جاتا ہے تاکہ کراس صحیح طریقے سے ہو جائے اور جھاڑ صحیح بن جائے اور پیداوار صحیح طریقے سے کاٹ کر اسے لگایا جاتا ہے اس کے اوپر جو روٹس ہیں نا اس کو صاف کرنا چاہیے چاہے آپ نے لگانا ہے چاہے منڈی میں سیل کرنا ہے اگر آپ صاف نہیں کریں گے اس کی روٹس کو جیسے یہ آپ کو صاف کر کے دکھا رہے ہیں تو اس کا ریٹ کم لگے گا اور ماشاءاللہ انہوں نے ستمبر میں فصل تیار ہوئی ہے آج جو ہے نا تقریبا پانچ مہینے ہو گئے ہیں اس زمین کے اندر ہی یہ سٹور ہوئی ہے سائز بھی اس کا اچھا ہو گیا ہے اگر ستمبر میں یہ نکالتے ہیں سیل کرنے کے لئے تو اگر تین سو توڑا نکلتا تو اب جو ہے نا یہ ساڑھے تین سو توڑا نکل رہا ہے سائز میں ماشاءاللہ کافی فرق ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سٹور کرنے سے نہ لاث ویٹ لاث نہیں ہوتا بلکہ ویٹ انکریز ہوتا ہے اب یہ انہوں نے ابھی پٹائی کر رہے ہیں انہوں نے تین چار دن کے لئے رکھ دینا ہے پھر اس کو لگانا ہے یہ جب تک اس کی جو ہے یہ جو بڑز ہیں یہ واضح ہو جائیں گے مزید جو ہے نا اس کی گروہت ہو جائے گی بڑز کی یہ دیکھیں کیونکہ یہ بعد میں سپروٹنگ اسی بڑز سے ہونی ہے یہ جو بڑز ہوتے ہیں اس کے اوپر آنکھیں جس کو باز کات کہتے ہیں یہ واضح ہوتی ہے اب آپ کو بتایا ہے کہ کچالو جو ہے نا وہ سیل نہیں ہوتا منڈی میں صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اروی کے ساتھ کراس کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا بہترین جھاڑ بنتا ہے اور پیداوار زیادہ آتی ہے یہ آپ کے پاس اروی پڑی ہے تو اس کو کٹ کر نہیں لگانا یہ ویسے کے ویسے لگے گی زمین کے انتر یہ جو کچالو پڑا ہے اس کو کٹ کر لگاتے ہیں کٹنے کا طریقہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو یہ اب آپ کو کٹ کر کچالو دکھایا ہے کس طریقے سے کٹتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا یہ آنکھیں مجود ہونی چاہیے اور اس کو لگانے کا طریقہ کار دیکھیں کہ پانچ ارویاں لگانے کے بعد یہ کیسے لگاتے ہیں دکھا رہے ہیں آپ کو کس طریقے سے لگاتے ہیں یہ دو ٹکڑے پڑے ہیں کچالو کے ایک سیدھا پڑے ہیں اور یہ ایک جو الٹا پڑے ہیں یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے اس طریقے سے نہیں لگانا آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے مطلب ہے یہ ایسے یہ دو ہے اس طریقے سے سیدھا پڑے ہیں اس کھیت میں پچھلے سال انہوں نے اروی لگائی تھی اور پھر اس کے اندر جوی لگا دی ہے تو یہ دیکھیں جوی والے کھیت میں بھی اس کا اگا ہوا پڑا ہے اروی کا یہ دیکھیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پودے بڑے بھی ہو جائیں گے لیکن پیداوار نہیں دے گے کیونکہ اس میں کھیل نہیں ہے اگر کھیل ہوتی سید جیسے میں ہم نے آپ کو ویڈیو میں شروع میں بتایا کہ کھیل کا ہونا بہت ضروری اگر کھیل ہوتی پیداوار ویسے دے رہتے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو چھٹا نہیں کر سکتے کھیل کہونا بہت ضروری ہے اروی کے لیے یہ جو فیلڈ آپ کو نظر آیا ہے یہ اروی کی کاشت ہوئی ہوئی ہے 25 جنوری 2021 کو جب انہوں نے لگائی ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے سپریہ کیا ہے دوال گولڈ کا آج 24 ورہی 2021 ہے 29 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک جرمینیشن نہیں ہوئی آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اس کی جرمینیشن کے لیے 28 دگری سنٹیگری 25 سے 28 دگری سنٹیگری ٹیمپریچر کا ہونا بہت ضروری ہے آپ انہوں نے دو دن پہلے جو ہے نا اس سپریہ کیا ہے گرامو سون جڑی بوٹی یہ دیکھیں جڑی بوٹی ختم ہو گئی ہے جرمینیشن ہونے سے پہلے آپ جڑی بوٹیوں کا سپریہ کر سکتے ہیں پری ایمرجنس بھی پوسٹ ایمرجنس بھی یہ دیکھیں آپ کے ساتھ پہلے کیونکہ جڑی بوٹی ہوتے ہیں اس کی گروتھ جو ہے فصل سے زیادہ جلدی ہوتی ہے فاسٹ گروئنگ ہوتی ہے یہ جڑی بوٹیاں تو اس لئے اس کی جو ہے نا اگر آپ وقت پر کنٹرول کر لیں گے تو پہلے جو آپ کا فصل کا جو پہلے ہوگا جیسے اروی کا وہ بہترین گروتھ کرے گا یہ دیکھیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے تھوڑا سا کھوٹ کے دکھائیں کہ کیا جرمی نیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ دیکھیں ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ 29 دن بعد جرمی نیشن یہ جو پودہ آپ کو یہ دیکھیں یہ اروی کا پودہ ہے نظر آ رہا ہے لیکن ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ جب 20-25 دن گزر جائیں تو آپ کو کسی جڑی بوٹی کا سپریہ نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر پیراکارٹ یا گرامو سون یہ نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ پودہ اگا ہوا تھا لیکن سٹریس میں چلا گیا اوپر سے سڑ رہا ہے ابھی ہم ایک اور پودہ دکھا رہے ہیں خود کے آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا اگا ہوا ہوا ہے یہ بھی پودہ دیکھیں اوپر سے سڑا ہوا ہے کیونکہ 29 دن کی فصل ہو گئی ہے انہوں نے 25-26 دن بعد انہوں نے گرامو سون کا سپریہ کر دیا ہے جہاں جہاں جرمینیشن ہوئی ہوئی تھی اس کو سڑ گئے ہیں پودے تو غزارش یہ ہے کہ 15 دن کے بجائی کے 15 دن بعد اگر جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں تو اس پر آپ سپریہ کر سکتے ہیں آدھر وائد آپ سپریہ نہیں کر سکتے ہیں جی تھینک کیو ویری مچ